موسیقی قدرت نے پاکستان کو جانوروں کی دولت سے مالا مال کر رکھا ہے ایک محتاط اندازے کے مطابق ہمارے ملک میں تقریباً 180 ملین جانور پائے جاتے ہیں جن میں کٹڑوں اور بچڑوں کی ایک بڑی تعداد شامل ہے حفظان سہت کے غیر مناسب انتظامی امور کی وجہ سے بڑی تعداد میں یہ کٹڑے اور بچڑے بیمار ہو جاتے ہیں یا مر جاتے ہیں جس کا اثر چھوٹے فارمرز کی دودھ اور گوشت کی پیداوار پر ہوتا ہے اسلپی ڈیری پروجیکٹ کا مقصد کسی بھی قسم کی مراد دیے بغیر تعلیم و تربیت کے ذریعے چھوٹے ڈیری فارمرز کے جانوروں میں دودھ اور گوشت کی پیداوار میں اضافہ کرنا ہے اس تناظر میں پروجیکٹ نے چھوٹے فارمرز کے لیے نہ صرف کٹڑوں اور بچڑوں کو پالنے کے لیے رہنما اصول مرتب کیے بلکہ انہیں کٹڑے اور بچڑے پالنے کی تربیت بھی فراہم کی میرا نا اللہ دا دے میں چک نمبر چینوڑی زیلہ پاک پتان دے ریشنیاں پہلے میرے کٹے وچھے بہت کمزورت بیمار رہن دے آنے اسلپی دی ٹیم نے سنو کٹے دے وچھے پالان دے تریقے دسے انہ دے دسیاں تریقے تھی عمل کر کے کٹیاں تے وچھے دی پداشتو فاران باد نافت جرہ سیمکاش دوائی لینے انہوں پیٹ بھار کے بولی پی لانا اے اسلپی کی تحقیق کے مطابق دیکھ بال کے مناسب انتظامی امور پر عمل کرنے سے کٹڑوں اور بچھڑوں کی شرائم بات کم کر کے پانچ فیصد تک لائے جا سکتی ہے اور ان کے وزن میں تین سو پچاس گرام یومیاں اضافہ حاصل کیا جا سکتا ہے ڈیری پروجیکٹ کا عظم منافع بخش ڈیری فارمن کے ذریعے چھوٹے ڈیری فارمرز کی شرائم منافع بڑھا کر ان کے طرز زندگی کو بہتر بنانا ہے